منہور وشنوی زیمیدہ سماتہ جنگے ہیں ہمارے ساتھ جانکاریوں سے دیتے ہیں منہور تمام بڑے نیتہ بیجے پی کے ہمیں دکھائی دیئے ابھی راجند راٹھوڑ اور شریچند کرپلانی ایک ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ابھی ساتھ میں عشوک پرنامی بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی نکلیں سب کے سب روانہ ہو گئے ہیں بیجے پی کے کاریاں لیکن لیے جی راول بلکل جس طریقے سے قریب ڈیٹ گندہ تک ہے بیقانیر ہاؤس میں سی ایم نے ان پردیش کے نیتاؤں کے ساتھ میں پردیش کی تمام جو مسئلے ہیں اس پر ڈسکشن کیا اور جو تین بچے کی بیٹھا گیا اس میں جانے سے پہلے جو ایک رانیٹی بنائے گی پردیش کی طرف سے ہمیں وہاں کیا بات رکھنے اور کس طریقے سے رکھنے ہیں تمام منتریوں کے ساتھ میں اور کے اندر میں جو منتریوں کے ساتھ میں ان سے بات چیز کر کے ایک رائے بنائی گئی اور ابھی ابھی آپ کو ہم جان کر رہے جائیں کہ ہم بھرسندرہ راجے بھی جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے لیکن اس بیچ رامنا انڈوٹی جو جو سیاتے وہ اور بھرسندرہ راجے کے بیچے اندر ملاقات چل رہی ہے اور ان کے ساتھ نے ایک اور دو نیتا راجستان کے لیکن ان کا بھی نام پتا نہیں چل پا ہے لیکن پورا راجستان کو لیکن کہ آج بہت کمبیر ٹرچہ ہو رہی ہے کمبیر ٹشکشن ہو رہا ہے اور راجستان کے لیے آج سے بہت میٹ فون مانا جا رہا ہے بہت سبا کے لیے تو اور کم سے کم اگلے جو ویدان سبا اور لوگ سے جو نام جا رہے ہیں پہلے کہ آج جو چیزیں ہوگی وہ بہت میٹ فون میں کے لیے تیرا ہو رامنا رائن ڈوڑی اکثر کہا جاتا پردے کے پیچھے کے بہت بڑے نیتا ہے اکثر رام ان کو راجنیتی بوجہ سکری دکھاتے نہیں ہیں بہت دکھتے بھی نہیں ہیں دکھاتے کیا نہیں ہیں وہ دکھتے ہی نہیں ہیں اس لئے ہم دکھاتے نہیں ہیں رج سبا سانسد ہیں اور ماروار سے آنے والے قدہ ور جاٹ نیتا ہے ان سے اگر یہ ڈسکشن چل رہا ہے تو کیا کہیں کہ آنے والے پریپیکش میں ہیں کہ اگر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیسے مینٹین کیا جائے ریسٹی کو کیا اس لحاظ سے اس بیٹھک کو سمجھا جائے امپورٹنٹ راول اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ بہت قدہ ور اور ماروار کی بہت بڑے راچار نیتا ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت میٹھکون ہے جو کہ اب بیٹھک میں جو تین بجے جانے والے ہیں تو وہاں بیٹھک میں اس طریقے سے ہمیشہ کے سامنے ان کو پریجنٹ ہونا ہے ہمیشہ کے سامنے جو سواری چیزیں آنی ہیں اس میں سی ایم کا فیور کرنے کے لیے کچھ نیتاؤں کو اس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے آپ پھر ہو سکتا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ راستی ایسر کے سامنے کہنی ہے تو اس کو لے کر کے شاید ہو سکتا ہے جرسا ہے وہ بیچار میں مشکل کیا جا رہا ہو ابھی سب کے سب باقی سب نیتا روانہ ہو چکے ہیں منور جہاں تک تصویروں میں ہم دیکھ پا رہے ہیں تمام بڑے نیتا راجند راٹ روڈ سیچند کرپلانی اشوک پرنامی سب کے سب روانہ ہو چکے ہیں اور سب وہاں پہنچنے والے باقی یہاں پر کیول رام نارائن روڈی اور مکہ منتری بسندر راجے ہی ابھی شیش ہیں جن کا جانب آخر ہے جس طریقے جو اپنے تفسیروں میں دیکھ پا رہے ہیں کہ تمام جو دیتا ہے ایمبر ویسل کے بعد نکلے اور ایک ساتھ ایک کافیلے میں بی جی پی کاریلے کے لئے روانہ ہوئے اور ابھی ہم سپر بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچ بھی چکے ہیں کچھ نیتا اور کچھ نیتا پہنچنے والے ہیں اور وہ سب انتظار کر رہے ہیں کسی ایم راجے اور کب تک پہنچتے اور بی جی پی کاریل میں شروع ہو جی راول ابھی ہم اپنے درشقوں کو یہ بتا بھی رہتے ہیں کہ پردیش ادیقش ایسا ویشہ نہیں ہے جو کور کمیٹی کی بیٹرک ہو اور اس وقت یہ ڈسکس کیا جائے یہ ویشہ الگ سے ڈسکس کرنے کا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے الگ سے کوئی باتشیت ہو لیکن آج جو مین فوکس ہے میرے خیال سے جو جانکاری ہے ابھی تک مل پا رہی ہے منور وہاں سے وہ یہی ہے کہ اسی کے اوپر ہوگا کی کیسے دوزار اٹھارہ کے چناب ہم جیتے ہیں ادیقش کے لیے الگ سے بات ہو سکتی یہ پورا ہم نہیں جی راول آپ نے ٹھیک کہا کہ بسندرہ راجے کے لیے ادیقش کا مسئلہ بہت مہتفون ہے اور راستی ادیقش کے لیے ہے وہ دوزار انیس اور دوزار اٹھارہ کا جو بیڈانس اور چناب وہ مہتفون ہے تو یہ جو کانٹر ایکشن ہے یہ ابھی بھی برقرار ہے دونوں کے لیے اپنے اپنی باتیں مہتفون ہے اور جس طریقے سے بسندرہ راجے بڑی ہوئی ہے کہ بسندرہ راجے بنے گا وہ ان کا فیور کا ہونا تھی ہے ان کے من مطافق بناتی ہے تاکہ آگے جنابوں میں وہ ایک ساتھ مل کر کے کام کر پائیں تو یہ بسندرہ راجی کا فیور ہے دوزار راستی اٹھر سے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو راستی اٹھر کی جو نیتیاں ہیں جو ان کے فیور کا آدمی وہ وہاں پر پردیش میں جائے گا تو الگ طریقے سے وہاں کام کرے گا اور جس طریقے سے ان کے کارشے لیے اس کو مجھ پائیں گے اور وہاں پر کام کر پائیں گے تو راول کل ملا کر بات یہ ہے کہ منوار ایک چیز اور میں جانا جاتا ہوں شاشی بھی ہمارے ساتھ جہفور سے جنہوں میں شاشی کے پاس جاؤں سے پہلے منوار تھوڑا سے بتائیے کیونکہ تصویروں میں جو میری زگیا سا ہے ابھی تک او ماثور کو نہیں دیکھا ہے اور کروڑی لال مینا کو نہیں دیکھا ہے کیا یہ دونوں ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ڈلی میں بہت کچھ گھٹ رہا ہے بی جے پی کے لیات سے حالانکہ ہم بار بار یہ چیز کہہ رہے ہیں صاحب کی یہ پردیش ادکش کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کور کمیٹی کی بیٹرک میں ڈسکس ہو ایسا کوئی بشہ نہیں ہے لیکن الگ سے بات چیت اور چرچہ ہو سکتی بلکل رہول صحیح کا آپ نے الگ سے چرچہ ہو سکتی ہے ویسے تو کرسماس دسمبر میں منایا جاتا ہے لیکن بی جے پی کے لیے آج بڑے دن کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اور بڑا دن اس مائنے میں بھی لوگ سوار چناؤں کے لیے تو تیاریاں ہونی ہی ہیں لیکن کیا پردیش ادکش ملے گا اسی لیے آج بی جے پیگ میں پردیش بستر میں بھی سبھی نگائیں ڈلی کی طرف ٹکی ہوئی ہیں البتہ تھوڑ دیر پہلے منتی گریاندر سنگ کین صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ سر سمتی بنانے کے لیے آلہ کمان نے پارٹی کے نیتاؤں کو بلایا ہے لیکن ایسا اب سے پہلے پردیش ادکش کے معاملے میں کبھی بھی نہیں ہوا پردیش راشتری ادکش کا اقوال کبھی کمجور نہیں ہونے دیا گیا اس طریقے سے پارٹی پورم پر بائیس بائیس لوگوں کو بلا کر کے بیتھک کبھی نہیں کی گئی آج کی جو بیتھک ہے جو پورک بیتھک دی جا تکتی ہے گریاندر سنگھ خیلو سرسا جو آپ کی بات ہوئی اس کے لیاتے کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی پریشر بیلڈنگ ٹیکٹکس ہے نہیں راہول دیکھیں پردیش نیترس اور کیجری نیترس کو لے کر الگ الگ طریقے کی قیاس بیچ بیچ میں لگائے جاتے رہے ہیں کانگریس بھی الگ الگ طریقے کی آروف لگاتے رہیے کہ دونوں میں بنتی نہیں ہے لیکن ایسا کوئی بہت زیادہ صناعہ کی استطیقی ہو ایسا کبھی نہیں دیکھا امیش شاہ جب پچھلے سال جولائی میں یہاں پر بیٹھا کیونے آئے تھے سب یا پھر جب سرکتر کی دو تری سال گرے بنائی اور امیش شاہ کو مکھیہ سٹی کے لپر بلائے گیا سب بھی ایسا کہیں نظر نہیں آیا ہمیں اچھے ریلیشن بانے جا رہے ہیں لیکن مسئلہ پردیش ادیکش کا ہے تو پردیش ادیکش کینڈری نیترس تو تیہ کرتا ہے اور کینڈری نیترس تو عام طور پر پر پردیش سے باتشید کر لیتا ہے کئی بار یہ باتشید انوپسیاری ہوتی ہے اور اس کو اجاگر نہیں کیا جاتا ہے اور ابھی ہی ایسا ہی ہوگا لیکن مکھیہ منتری کے اس طرح پر الگتے باتشید ہو سکتی ہے لیکن سبھی جو کول گروپ کے لوگ ہیں جو منتری ہیں الگ اگر سانسد ہیں ان کو گلا کر کے بیٹھک میں رائے کی جائے ایسی سنبھاؤنا ابھی تک نہ لگ رہی ہے نہ ہی بی جی پی کو جو قریب سے جاننے والے لوگ ہیں وہ اس کی سنبھاؤنا نہ کے برابر بتا رہے ہیں ایک اور روچک بات ہے جو ابھی منور جانکاری دے رہے تھے کہ ابھی رام نارائن ڈوڈی سے الگ سے مکھیہ منتری نے بات کی ہے الگ سے بات ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت اس پریپیکش میں رام نارائن ڈوڈی جو بہت زیادہ میڈیا میں دکھائی نہیں دیتے بہت زیادہ چرچاؤں میں بھی نہیں رہتے پردے کے پیچھے سے کام کرنے والے اور اپنی جاتی کے ایک مضبوط لیڈر ہیں سماج کو پھر کس طریقے سے سمجھایا جائے گا یا سماج کو پھر کس طریقے سے پاری شوط توشک دیا جائے گا اگر شیخ آوت کا نام ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے اس پر بات ہو سکتی دیکھیں رہو مجھے نہیں لگتا کہ رام نارائن ڈوڈی سے اس اندر میں بات کی ضروری ہے کیونکہ اب سے پہلے جب پشوک پرنامی پردیشت دیکھ بنے تو اس اس طرح کو کسی سماج سے پھر نیتوں سے بات چیس نہیں ہوئی اسلامی سماج میں نے نہیں کیا کہ پرنامی جس جات سے جس سماس اس سماس کا کتنا آدھار ڈوڈی سے پہلے جس سماس سبھی پرنامی کے اوپر کبھر منٹی جنالھا اور جاتی کو کے کردے سوا میں نہیں ہوئے کیونکہ جو پردیشت Sher Dash کپرد ہوتا ہے وہ ایک تکیل جو جانا ہوتا ہے اس کو لگو سے ساری کے سرکر ہوتا ہے ایک رقمی پی کار کی بھومی کا ہوتی پردیش حدیث کی حالانکہ جاندر شن کیوں سے آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آٹھ دن چاہتا کہ پردیش حدیث کی پردیش حدیث کی ان کو سی لگتا کہ کوئی پردیش حدیث کی بہتا کہ پردیش حدیث کی بہتا چیندر کی یوزناوں کو پارٹی کی بیسی میکنی کو نکھ سے تک پہنچا ہے اور اس کے تحیلی آنے کی ہوتی ہے اور کسی بھونکا میں موجودہ پردیش حدیث کو بھی دیکھا جاتا ہے چیندر اور جو آنے والے پردیش حدیث ہیں ان کو بھی اسی بھونکا میں دیکھا جانا چاہیے چاہے وہ راجبور سماسے آیے چاہے جاگتے آیے موٹے طور پر کی سماج پوری طریقے سے امک ہو جائے گا ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ایک سماج پوری طریقے سے ایک بارٹی کے ساتھ ہے یا ایک پوری طریقے سے منوہر بھی ہیں ایک بار منوہر سے ایک جان کر رہے ہیں منوہر اگر آپ تک آواز داریوں منوہر سن پارے ہیں آپ منوہر راجواردن سنگھ راتھوڑ پر دکھائی نہیں دی پہنچے تھے کیا راجواردن راتھوڑ اور پی پی چوتری بھی نہیں دکھائی دی تھیے وہ بھی نہیں پہنچ پا رہے تھے اور ہم نے بات کی انتہا سمپرکہ چیز کی لیکن وہاں سے کچھ وا люди نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں اور کیوں نہیں پہنچ پائے تھے کہ آپ کو بھی بھولایا گیا تھا اور آپ کیوں نہیں پہنچ پا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے پاس اس کو چونٹ جان کر نہیں ہے اور وہ منتری competitor کچھ جان دے انسے سمپرک نہیں ہو پایا ششتی پی پی چوتری بھی نہیں تھا راجورم فردن سنگھ راتھوڑ بھی نہیں تھے اوہ ماتھول بھی نہیں تھے یہ تین بڑے نیتا جو میں کسپیروں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں باقی سب دکھائی دینا ان نیتاؤں کو جب زلے میں پرواز کی ذمہ داری دی گئی تھی دس دس دن تک ہر بیٹسی کو زلے میں پرواز کرنا تھا اور وہاں ریپورٹ دیکھنی تھی جو منتریوں کے پرواز ہوئے اس کے بعد میں تب بھی اوہ ماتھول نہیں آ پائے تھے راستی اپادر شب ان کی الگ بیستہ ہیں اترہ پردیش کے پروازی ہیں عطا تک ہر بھی آن کو کچھ کام دیکھنا ہوتا ہے سب بھی ابھی تین بجے کی بیٹس میں بڑی بات یہ ہے کہ تین بجے کی بیٹس میں کون کون نہیں آتا ہے اس کے اوپر سب کی نظر رہے گی کیونکہ یہ تین بجے کی بیٹس میں بھولائی ہے راستری اپنے بھولائی ہے یہ ہے کہ وہ سکتا ہے کبھی تو بھی اردالگ جسٹاوں کے چلتے لوگ نہیں پہنچ پایں لیکن تین بجے کی بیٹس کے اوپر سب کی نظر رہی جو امید ہے اس میں سب ہی لوگ پہنچیں گے دن جن کو گلائے گیا ہے البتہ آج جن کو بارہ بجے گلائے گیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹیم بجے کی بیٹھک میں اپریکشت نہیں ہیں جی رہول منوار یہ جو سب نے ایک جانکاری ایک آئی بی جے پی کے اندر سے کہ صاحب ٹیم بجے کی بیٹھک کے بعد میں کچھ بڑا گھوشت ہو سکتا ہے کچھ بڑا نام آ سکتا اور بڑے اتصا کے ساتھ میں لنچ کے بعد میں تمام بی جے پی کے نیتا وہاں پر پہنچیں گے کچھ ایسا آپ کو دکھائی دیا کیا وہاں پر یا پھر لگ رہا تھا کہ نہیں روٹین ہے راستری ادھکش نے بلایا ہے اور کیونکہ بلاوا ہے تو ہم لوگوں کو وہاں پہنچنا ہے کچھ بہت بڑا گھٹے تو ایسا نہیں ایسی آشائی لے کر کوئی وہاں پہنچا ہے کیا نہیں راول جس طریقے سے جو پارٹی کا جس طریقے سے پارٹی کی جو تمام دن دیتا ہوں کو بائس نے لوگوں کو بلائے گیا پر دیتے تو وہ تمام لوگوں ہاں موجود تھے جس طریقے سے یہ چیزیں ہوں رہی راول میں ایک اپنے سرند آپ کو اپڈیٹ دینا چاہوں گا کی سی ایم سے بیٹا کر کے گلاتن کٹاریا اوکار سکھ لکھاوات جو میں دیکھ پارا کروڑی لازمی رامنہ ڈوڈی ابھی دست باہر نکل رہے ہیں یہاں پر کھلوڑی لازمی جن کا میں ذکر کر رہا تھا جو آخر میں مکھی منتری کے ساتھ میں چرچہ کرتے ہوئے نکلے ہیں مکھی منتری وسلم راجے نکلیں گے سیدھی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں باقی سب روانہ ہو چکے تھے جو لوگ آخر میں نکلے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری آپ کو دنوں سی ایم بھی باہر آ چکی ہیں سی ایم بھی یہاں سے روانہ ہو نکلے پوری طرح سیار ہے سی ایم گاڑی ہم بیٹھ گئی ہیں مکھی منتری وسلم راجے اب یہاں سے آگے جو راستری کاریل ہے بی جے پی کا وہاں کے لئے روانہ ہو گئی آخر میں مکھی منتری کے ساتھ میں کونکون نکلا یہ بھی آپ نے دیکھا گلاب چند کٹاریا تھے رام نارائنڈ ڈوڈی تھے کروڑی لال مینا تھے اور اشوک پرنا بھی تھے مکھی منتری کی گاڑی آگے کے لئے روانہ ہو گئی ہے اور یہاں سے سیدھے بی جے پی کے راستری کاریل ہے مکھی منتری پہنچیں گی اور وہاں آگے کی باتچیت ہوگی اور لگاتار اماری نظر بنی رہے گی کہ تین بجے کی اس بیٹھک میں آخر ہوتا کیا ہے